مہا سنگرام دوہزار چوبیس میں آپ کا بہت بہت سواگت آپ کے ساتھ میں ہوں لالت پریجاپتی نہ تاریخ تیہ ہوئی نہ امیدوار سامنے آئے پھر بھی نیتا جی اپنا دربار چھوڑ کر زمین پر اتر آئے ہیں کیونکہ اس سال لوگ سبھا کا چناؤ ہے ستہ کے سروچ شکھر کے لیے پورے دیش میں سب سے بڑا سیاسی بازار سجنے کو تیار ہے راجنتک پارٹیاں وعدوں کی ٹوکری میں بھروسے کا مسالہ بھر چکی ہیں اور جلد اس کی ہوم ڈیلیوری شروع ہونے والی ہے کیونکہ دلی کے سیہاسن کی دوڑ میں جھٹی ہر سیاسی پارٹی کے لیے اس وقت ہر انسان ایک ووٹر ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں مہا سنگرام دوہزار چوبیس لوگ سبھا چناؤ سے پہلے کیندر کی موڈی سرکار نے اپنا انتیم بجٹ پیش کر دیا بجٹ پیش ہونے سے پہلے تمام طرح کی اٹکلیں لگائی جا رہی تھیں چناؤی سال میں لوگ لبھاون بجٹ کے آثار تھے ہوا اس کا اُلٹ سرکار نے چناؤں پر دھیان نہ دیتے ہوئے دیش کی وطیہ ضرورتوں اور وکاس کی یوجناؤں پر آدھارت بجٹ پیش کیا اس بھروسے کے ساتھ کہ ستہ کے مہا سنگرام میں ایک بار پھر وجائے ہوگی کیندری کی موڈی سرکار پارٹ ٹو نے اپنے کاریکال کا انتیم بجٹ پیش کر دیا کیندری ایویت منتری نرملا سیتا رمن جب بجٹ پیش کرنے پہنچیں تب اس بات کے پورے قیاس لگائے جا رہے تھے کہ چناؤں کو دیکھتے ہوئے لبھاونے وعدوں کی بھرمار ہوگی آخر دیش میں آم چناؤں سے پہلے زیادہ تر موقعوں پر ایسا ہوتا رہا ہے لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا چند دنوں میں چناؤں وی رن میں اترنے کی تیاری کر رہی بی جی پی سرکار نے اپنے اس بجٹ میں بھی دیش کی وطیہ ضرورتوں گنیادی سوویدھاؤں اور ویقاس کی یوجناؤں پر زیادہ دھیان دیا پی ایم موڈی نے کہا کہ یہ وقصد بھارت کی نیو رکھنے والا بجٹ ہے اس بجٹ میں کنٹیونیٹی کا کانفیڈنس ہے یہ بجٹ بکشید بھارت کے چار ستم یوہاں گریب محلہ اور کسان سب ہی کو ایمپاور کرے گا بجٹ میں جس بات پر سب سے زیادہ دھیان دیا گیا ہے وہ ہے گرین اینرڈی سرکار نے سور اورجہ والے گھروں کو تین سو یونٹ فری بجلی دینے کا وعدہ کیا ہے گرامین علاقوں میں دو کروڑ گھر بنانے کی گھوشنا کی گئی ہے گرائے کے مکان اور جھگیوں میں رہنے والوں کے لیے نئی آواز یوجنا کی گھوشنا کی گئی یوہاں کے لیے ایک لاکھ کروڑ روپے کا فنڈ رکھا گیا ہے زیادہ سے زیادہ میڈیکل کالج بنانے پر زور دیا گیا ہے ٹوریزم سیکٹر کو بینہ بیاج کے لون دینے کی گھوشنا کی گئی ہے سر وحتیشی سرسپرسی کاموں کے ادھار پر سبھی بھاگو پریاب دھیان دیتے ہوئے خاص کر کے گریب مہلا یوہا کسان پر کیندریت پردھان منطری نے اس بجٹ کو جو دھیان کیندریت کیا جس کے قارن سے لگبک پچیس کروڑوں اماری آبادی گریب ریکھا سے بہار آئی ہے بھارت سرکار کا آدھر نے موڈی جی کا انتریم بجٹ پرستو تھوا ہے اور اس بجٹ میں مکھ روپ سے ہمارے دیش کی مہلاوں انداتاؤں ایوہاں اور گریبوں پر بسیس خوکس کیا گیا ہے ایک طرف بجٹ کو بیجے پی کے تمام نیتا منطری وکاس کا بجٹ بتا رہے ہیں تو دوسری طرف وپکشی پارٹی کانگرس بجٹ کو نراشا جنک بتا رہی ہے لوگ سبح چناؤں سے پہلے مددے کی تلاش میں جوٹی پارٹی انترم بجٹ کے سہارے سرکار کو کھیر رہی ہے کہ کسانوں کا اور عام جنتا کی مہنگائی کا کوئی پراؤدان کوئی خیال نہیں رکھا کہ اس کی اندر مہنگائی کیسے کم کی جائے ایدھن کے دام کم کرے تو ہوای ایدھر کے دام کم کرے جو ایک ہسنے کا پریائے بن چکا ہوای ایدھن اس لیے کم کرے کہ صاحب کو ویدیشی دورے زیادہ کرنا رہتے ہیں تو بجٹ زیادہ نہ دیکھے اس لیے ہوای ایدھن کم کر دیا اور باقی جگہ مہنگائی جو کی کہ اندر سرکار کے اس بجٹ میں ٹیکس لیب میں کوئی بدلاؤں نہیں کیا گیا اس طرح سے موڈی سرکار نے اپنے دوسرے کاریکال کا انتیم بجٹ پیش کر دیا اور اسی بجٹ کے ساتھ پارٹی ستہ کے مہا سنگرام کے لیے کوچ کرنے والی ہے پانچ ٹرلین ایکانومی کا لکش گنیادی سوویدھاؤں کا وکاس اور نچلے تبکے کو ملنے والی نیونتم تو بجٹ پیش کر دیا گیا ہے سرکار نے چوناؤں پر دھیان نہ دیتے ہوئے دیش کی وطی یہ ضرورت اور وکاس کی یوجناؤں پر آدھارت یہ بجٹ بنایا ہے اب بات کریں گے چوبیس گھنٹے پہلے تک جھارخن کے مکہ منتری رہے ہیمنتو سورین اب پورو مکہ منتری ہیں زمین گھوٹالے اور منی لانڈرنگ ماملے میں ایڈی نے انہیں گرفتار کر لیا لوگ سبح چناؤں سے پہلے ہوئی گرفتاری نے دیش کے سیاسی پارے کو چڑھا دیا ہے اس کے بعد اب دلی کے مکہ منتری ایروند کیجریوال پر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے جنہیں ایڈی پوچھتاج کے لیے پانچ بار سمن جاری کر چکی ہے لیکن گے جریوال ایک بار بھی حاضر نہیں ہوئے زمین گھوٹالے سے جڑے ماملے میں جھارکھنڈ کے سی ایم ہیمنت سورین نے ستیفہ دے دیا ایڈی نے سورین کو ارسٹ کر لیا ہے اس سے پہلے جے ایم ایم نیتا نے راجے پال کو اپنا ستیفہ سوم دیا زمین گھوٹالے سے جڑے منی لانڈرنگ ماملے میں سورین کو اپنے کورسی گوانی پڑی ہے سورین کے ستیفے کے بعد براجنیتی گرما گئی ہے تمام وپکشی پارٹیاں ایک سور میں بی جے پی سرکار پر کینڈری ایجنسیوں کے دورپیوں کا آروپ لگا رہی ہیں 36 گڑ کے پورو سی ایم بھوپیش بھگیل نے اس کو لے کر بی جے پی سرکار پر نشانہ سادھا جیس پرکار سے چونی ہوئے سرکار کو فرجی کیس میں فسا فسا کر سبھی چاہے وپکشی جتنے نیتا ہیں اس کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے تو یہ پراجنیتی انتر کے ہتیا کی کوشش ہے اور بینا وپکشی کے یہ لوگ دیش چلانا چاہتے ہیں ایک طرف سورین کی گرفتاری کو لے کر کانگریس سمیت وپکشی پارٹیاں بی جے پی کو گھیر رہی ہیں وہیں دوسری طرف بی جے پی بھرشتہ چاریوں کے خلاف کاروائی بتا رہی ہے ساتھی پارٹی سورین کے ساتھ کھڑے نیتاو کو بھرشتہ چاریوں کا کنباب بتا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں اس پر بیکٹی کا ٹپڑی نہیں کرتا لیکن کانگریس کو کہنا چاہتا ہوں یہ بیکاس کے اس ابھیان میں وہ اپنے آپ کو سامل کرے کانگریس کو تو بولنے کا دکار ہی ہے جنہوں نے جیل میں ڈال کر لوگوں کو سرکار چلائے اب جیل سے سرکار چلانے کیا زیادہ رکھتے ہیں لوگ سبح چناؤں سے پہلے جھارکنڈ کے سی ایم ہیمنت سورین کی گرفتاری نے پورے دیش کے سیاسی گلیارے کی سرگرمی بڑھا دی ہے ہیمنت سورین کے خلاف کاروائی دلی کے سی ایم ارونت کے جریوال کو لے کر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں دلی کی نیرست آپکاری نیتی کو لے کر سی ایم کے جریوال بھی ایڈی کی جانچ کے دائرے میں ہیں دلی شراب نیتی کے ماملے میں سنجد سنگ اور منی سسودیا پہلے سے ہی جیل میں بند ہیں ستیندر جین بھی منی لانڈرنگ کے ماملے میں آروپی ہیں لوگ سبح چناؤں سے پہلے کرپشن اور گھوٹالے کو لے کر ہو رہی تابر توڑ کاروائی چناؤں پرچار کے دوران بڑا مددہ بنے گی دیرپورٹ نیوز ایٹی تو لوگ سبح چناؤں کی تیاریوں کے بیچ جھارخن میں ہیمن سورین کی گرفتاری ہو گئی دلی کے سی ایم ارونت کے جریوال پر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے وہیں چھتیزگڑ میں پورو منتری امرجیت بھگت بھی مصیبت میں ہے چھتیزگڑ سرکار میں پورو میں منتری رہے امرجیت بھگت کے خلاف کوئلے اور راشن گھوٹالا ماملے میں کاروائی جاری ہے پورو منتری کے ٹھکانوں پر آئی ٹی کے چھاپے کا دوسرا دن چھتیز گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے آئی ٹی کی ٹیم جانچ کر رہی ہے آج بھی آئی ٹی کی ٹیم امرجیت بھگت کے بنگلے اور آفیس کے دستاویزوں کو کھنگال رہی ہے بھگت کے بنگلے پر سیویل انجینئر پرمود ٹوپو سے پوستاج کی گئی ہے جبکہ حراست میں لیے گئے فرینکلین ٹوپو کو لے کر آئی ٹی کی ٹیم ان کے بنگلے پر پہنچے پورو منتری امرجیت بھگت بھی پوری کاروائی کے دوران رائپور میں موجود ہے آئیکر ویبھاگ کے چھاپوں کو لے کر پورو منتری امرجیت بھگت نے ایک ٹویڈ بھی کیا انہوں نے لکھا کہ آئی ٹی کا سروی پوری طرح سے راجنیتی سے پریڑت ہے پچھلے دنوں انہیں بھارت جوڑو یاترہ کا چھتیز گڑھ میں سہی ہو جگ بنایا گیا اسی لیے یاترہ کی گتی کو پرابہت کرنے کے لیے سروی کیا جا رہا ہے کیونکہ چھتیز گڑھ میں بھارت جوڑو نیائے یاترہ کا بڑا حصہ سرگوزہ سے ہو کر جائے گا لوگ سبھا چناؤں میں بھی بھاجپا کے انٹرنل سروی میں سرگوزہ میں میرا نام اچھلنے سے در کا محول تھا لیکن کانگریس کے سپائی ہیں ہم ہم کاروائی سے نہیں ڈرنے والے اور بھگت کے ٹھکانوں پر ان چھاپوں کو لے کر کانگریس کا ریاکشن آیا پورویدھائک وکاس اپادیہ کا عروب ہے کہ ایڈی آئیٹی سی بی آئی بی جے پی کے ٹول کے روپ میں کام کر رہے ہیں جہاں بھی بی جے پی کیسے ویچار دھارہ کی سرکار نہیں ہے وہاں جان بوچ کر ایسی کاروائی کی جا رہی ہے بھارتی جانتہ پارٹی ٹول کے روپ میں ایڈی آئیڈی سی بی آئی ان تمام ایجنسیوں کا اپیوک کر رہے ہیں بھارتی جانتہ پارٹی کا ایک پرکوشت روپ میں اب یہ ان کے سنگٹھن میں بھی آناترائیس طریقے سے سامل ہو گیا اس پرکار سے دلی چھارکھنگ بیہار چھتیزگڑ جن پردیسوں میں بھارتی جانتہ پارٹی کی ویچار دھارہ کی سرکاریں نہیں ہیں جو ان کی ویچار دھارہ کو ماننے والی نیتہ جہاں نہیں ہیں وہاں اس پرکار کی کاروائی کو جان موچ کر ہر راجنتی دل کے ویکتی کا اپنا ویکتی کا سنبند بھی ہوتا ہے ویپاری سے بھی ہوتا ہے ادھیوکپتی سے بھی ہوتا ہے سلسل سرویس کرنے والے لوگوں سے بھی ہوتا ہے لیکن جس پرکار سے اب نیتاؤں کے ساتھ ان کے ویپاری دوستوں کو بھی پرسان کرنے کا پریاز کرنے ہیں اور امرجیت بھگت کے ٹھکانوں پار آئیٹی کے چھاپے کو لے کر بی جے پی کا ریاکشن بھی سامنے آیا ہے بی جے پی کے پروقتہ نلنیش ٹھوکنے نے آروپ لگایا کہ انہوں نے غریبوں کا چاول کھایا ہے اب ان کے برسٹا چار کو لے کر کاروائی ہو رہی ہے نلنیش نے یہ بھی کہا کہ جنہوں نے بھی برسٹا چار کیا سب پر ایکشن ہوگا امرجیت جی کے اوپر جو چھاپا پڑا ہے وہ غریب ہونے کے کاران نہیں پڑا ہے چھاپا اس لئے پڑا ہے کہ انہوں نے غریبوں کا راشن ڈاکارنے والوں پر کوئی کاروائی نہیں کی بھارتی جنتہ پارٹی شروع سے جب ان کے سرکار تھی بتاتی تھی کہ پانچ سو کروڑ روپے کے گھپلے گھوٹالے آپ کے بھی بھار میں چل رہے ہیں انہوں نے اس پر کوئی کاروائی نہیں کی چھاپا اسی تارتم میں لگتا ہے کہ جو غریبوں کا راشن ڈھکارا گیا ہے پانچ سو کروڑ روپے کی ہیرہ فیری کی گئی ہے موڈی جی نے کہا تھا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اسی کا پرینام ہے کہ آج دوشیوں پر کاروائی ہو رہی ہے آروپیوں پر کاروائی ہو رہی ہے اگر یہ سمیہ رہتے کاروائی کر دیتے تو آج ان کو یہ ستھی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو لگا تار یہ کاروائی کو لے کر ایکشن ری ایکشن کا سلسلہ چل رہا ہے رائپور سیدھی آپ کو لیے چلیں گے صحیح ہوگی ممتہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان سے اور زیادہ جانکاری لیں گے کس طرح سے چھاپے چل رہے ہیں ممتہ چھتیز گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا چھاپے کی کاروائی لگاتار چل رہی ہے اور جتنا آئی ٹی کا ایکشن ہے اس سے زیادہ نیتاؤں کا ری ایکشن ہے ممتہ بلکل دیکھیں جب بھی اس طرح کے چھاپے پڑتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جو سیاست ہے وہ بھی شروع ہو جاتی ہے دوسری طرح اگر ہم بات کریں تو چھتیز گھر میں ای ڈی اور آئی ٹی کے چھاپے وہ کچھ نئے نہیں ہیں اور اس کے نام پر آجنیتی بھی کچھ نہیں نہیں ہے ابھی اگر ہم بات کریں تو جب کانگریس سرکار میں تھی تب بھی اس بات کو لے کر لگاتار آشنکائے بنی ہوئی تھی جو بیان آتے تھے کانگریس کے لیڈرز کے کہ آئی ٹی اور ای ڈی کے جو ادھیکاری ہیں وہ گلی گلی گھوم رہے ہیں خود پورو مکھے منتری یہ کہتے تھے انہوں نے تو تنجیبی کا ساتھا کہ جو آئی ٹی اور ای ڈی کے ادھیکاری ہیں انہوں نے اپنے بچوں کا ای ڈی ویشن چھتیز گھر میں کرا لیا ہے تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہمیشہ سے آتی رہی ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ راشن گھوٹالے کو لے کر اور کوئلہ گھوٹالے کو لے کر لگاتار جو ہے وہ کانگریس سرکار کو گھیرا جاتا رہا ہے اور ابھی اسی کڑی میں جو چھاپے مار رہے گئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم دوسری طرح دیکھیں تو کئی آئی ایس جو ہے جیسے کہ رانو ساہو ہے ان پر نامجد جو ہے وہ ای ف آئی آر درج ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی سومیا چورسیا جو ہے وہ لگاتار جیل میں ہے رانو ساہو جیل میں ہے تو یہ ایک بڑا جو ہے اس پورے معاملے کو لے کر اگر ہم بات کریں تو لمبے سمیے سے کاروائی جو ہے وہ جاری ہے آج دوسرے دن بھی امرجد بھگت جو ہے امرجد بھگت کے گھر میں لگاتار کاروائی جاری ہے اور قریبا دیر درجن سے جارہ سرکشہ کرمی باہر تیناتے انپیکٹ ان کا جو سامنے آفیس ہے سرگوچا کٹیر وہاں پر بھی کسی کو نہیں چارے دیا جارہا ہے امرجد بھگت کی جو سیکیورٹی ہے پور منطری کے طور پر انہیں بھی بلکل الگ رکھا گیا ہے اور وہ اسے فیٹ ان واج کے ستی میں ہے کل تھوڑی دیر کے لیے امرجد بھگت بھگت بہار نکلے تھے لیکن آج وہ بھی نہیں نکلنے دیا گیا ہے جو جو سی آر پی اپ کے جو جو جوان ہیں ان سے ہم نے بات کی تو وہ جب سے گیا تھے کل سبح چھے بجے سے تب سے لے کر ایجن کو جہاں پر ڈیوٹی دی گئی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام دستاویں کھنگاری جا رہے ہیں پوچھتاج کی جاری ہے دوسری طرح اگر ہم بات کرنا تو کانگریس کا کہنا ہے کہ راحل گاندی کی جو بھار جوڑ نیا یاترہ نکلنے والی ہے اس سے بی جے پی گھبرا گئی ہے اور اس کو لے کر ایک پریشر کریٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو یہ سیاست جو ہے وہ اس طریقے سے جاری ہے چلی چلی بہت بہت شکریہ ممتہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لئے ساہیوگی ممتہ وستار سے جانکاری دے رہے تھیں کہ کس طریقے سے پورا گھٹنا کرم چل رہا ہے ادھر کانگریس نے لوگصبح چناؤو کی تیاری تیز کر دی ہے تین فروری کو کانگریس سکرننگ کمیٹی کی بیٹھک اور سکرننگ کمیٹی کی جو ادھیاکش ہے رجنی پاٹل وہ بیٹھک لینے والی ہیں پی سی سی ادھیاکش بھی اس میں شامل ہوں گے انتیس لوگصبح سیٹھ ہے ان پر امیدواروں کے نام پر چرچہ اس دوران ہوگی چوبیس میں انتیس کی باری لوگصبح چناؤ کو لے کر مدیپردیش کے پورو مکھے منتری شیوراج سنگھ چوہاں نے بڑا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ اس بار کے لوگصبح چناؤ میں بی جے پی سب ہی انتیس سیٹھوں پر جیت درج کرے گی انہوں نے کہا کہ دوہزار چودہ میں ستائیس سیٹھیں ہم نے جیتی دوہزار انیس میں اکتائیس سیٹھوں پر جیت درج کی دوہزار چوبیس میں انتیس سیٹھیں جیتنے کی باری ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے لوگصبح کے چناؤ کی تیاریاں پرارم کر دی ہے دوہزار چودہ میں ہم جیتے تھے ستائیس سیٹھیں انتیس میں سے دوہزار انیس میں جیتے تھے اٹھائیس اور دوہزار چوبیس میں اب انتیس کی انتیس سیٹھیں بھارتی جنتہ پارٹی جیتے گی اس تیاری میں ہم لگے ہوئے آنے والی ہے پہلی لسٹ دراصل چھتیزگر بی جے پی میں لوگصبح چناؤ کو لے کر سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں مانا یہ جا رہا ہے کہ اس مہینے میں کبھی بھی پارٹی پرتیاشیوں کے اپنی پہلی سوچی جاری کر سکتی ہے جیسا ویدھان سبح چوراؤں کے دوران کیا گیا تھا ادھر ویپکشی پارٹی کانگرس بی جے پی سا سوال پوچھ رہی ہے کہ جب ویدھان سبح میں جیت درج کر لی سرکار ان کی ہے تب اتنی بے چینی ہے کیوں 36 گڑھ میں بی جے پی نے مشن 11 پر تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے پارٹی کبھی بھی لوگصبح پرتیاشیوں کے اپنی پہلی سوچی جاری کر سکتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ سرگجہ بلاسپور رائے گڑھ بستر کوربہ اور درگ لوگصبح سیٹ پر پارٹی پہلے پرتیاشی گھوشت کرے گی درگ سے ویجائے بگھیل سانسد ہیں انہیں دوبارہ میدان میں اتارے جانے کے کعیاس لگائے جا رہے ہیں تو بستر کی سیٹ کانگرس کے پاس ہے یہاں سے پی سی سی چیف دیپک بیچ سانسد ہیں کانگرس سے انہیں ایک بار پھر میدان میں اتارے جانے کی پوری سمبھاونا ہے وہیں سرگجہ رائے گھڑ اور بیلاسپور لوگصبح سیٹ کھالی ہے یہاں کے سانسد ویدان سبھا چناؤ کے بعد ویدھائیق بن چکے ہیں چل رہی ہے کلسٹر بن گیا ہے لوگصبح کے پربھاری سہپربھاریوں کے نکتی ہو گئی ہے اور اس کے لیے بیٹھکے پرارم ہو گئی ہے تو نشطی درپ سے بھارتی جانتہ پارٹی چھترگڑ کے گیارہ کے گیارہ لوگصبح سیٹ جتنے کے تیاری میں پوری طاقت سے جھوٹی ہے دیکھیں ہمیشہ بھارتی جانتہ پارٹی نئے لوگوں کو ہمیشہ سے موقع دیتی رہی ہے پر پارٹی جزنے یوگ گیا اور سکچم پرتیاشیوں کو چناؤ کے میدان میں اتارے گی بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی کی پہلی لسٹ میں پانچ سے چھ پرتیاشی گھوشت کیے جائیں گے ادھر کانگریس کہہ رہی ہے کہ بی جے پی نے جنتہ کو دھوکھا دے کر سرکار بنائی جب اتنا ہی کانفیڈنس ہے تو پرتیاشی گھوشت کیے جانے کو لے کر اتنی بیچینی کیوں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے ابھی جنتہ نے ان کو بہوں ادھیا ان کو دھرنا نیچے بھائی کس بات کا ہے بھائی اسی بات کا ہے کہ کانگریس پارٹی نے پانچ سال جو کام کیا جنتہ آج اس کاموں کو یاد کر رہی چاہے بجلی بھی لہاپ یوجنہ کی بات کریں کسانوں کو جو سمرتھن مولے اور راجیو گاندی نیا یوجنہ کے مادیم سے یا الگ الگ یوجنہ سکیم کے مادیم سے ہر گھر میں کانگریس کی سرکار سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا ان دو مہینوں میں سمجھتا ہوں وہ جو فائدہ لوگوں کو گھر میں ملتا تھا وہ بند ہو گیا اب جنتہ کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے دھوکہ کھایا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی ان کے لیڈرشپ کو بھی اس بات کی جانکاری ہے اسی لئے کاریالیں کھولنا الگ الگ پرکار کی میٹنگوں کو لینا آخر لوگ سبھا سیٹیں جیتنے کا پارٹی نے پردیش میں اس بار 51% ووٹ حاصل کرنے کا لکش رکھا ہے ڈور ٹوڈور کیمپین شروع کر دیا گیا ہے وہیں کانگریس اس ماملے میں ابھی بیٹھکوں کے دور تک سیمیت نظار آ رہی ہے پارٹی کا پورا دھیان اس وقت راحل گاندی کی 36 گڑھ پہنچنے والی نیا یاترہ پر ہے حالکہ کانگریس جھوٹے چناوی وادوں کا حوالہ دے کر ستہ دھاری پارٹی کو روکنے کی پرزور کوشش کر رہی ہے آکا شکلہ نیوز 18 36 گڑھ